السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بڑی ہی کمال کی آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو کی تب سمجھ آئے گی جب پوری ویڈیو آپ ملازہ فرمائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ناظرین ویڈیو بڑی کمال کی ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈیت بیٹھا ہویا اور اس سے سوال کرنے والی عورت نے بڑا کمال سوال کیا حتیٰ کہ پنڈیت کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی سوال کیا کر رہی ہے وہ ہے عورت ہندو ہے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بگوان بگوان کرتے ہیں تو پھر اللہ کون ہے اب آگے سے پنڈیت ایسے کہہ رہا ہے کس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ ایسے جانے میں بات کر رہا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہندو لڑکی پھر کہنے لگی ہے کہ جو مسلمان جس کو اللہ کہتے ہیں پھر وہ کون ہے آگے سے یہ بھی اس نے لگے کہا ہے کہ ہمارے جو بگوان ہیں انہوں نے اتنی تنی شادی ہے کہ یہاں لوگ ہمارا مزاد بھی اڑاتے ہیں تو چلیں ناظرین ہم وہ ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی زاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے ناظرین ملکے ویڈیو ملادہ فرمائیں ہم لوگوں کا تو ہمارے سناتنی باقی تو سب پنت بن گئے نا نکل نکل کے جیسے ندی ایک ہے اسے ایک بڑی ندی سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکل گئیں اسی برکار ایک سناتن دھرم سے انہیں پنت ہیں تو یہ سب پنت ہیں دھرم ایک ہی ہے سناتن دھرم باقی سب پنت ہیں ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے یہ کافی نہیں مونتیزم کے معنی خدا ایک ہے یہ ماننا کافی نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے مطلب یونیفیکیشن مطلب وحدانیت تو یونائٹ تو کنسولیڈیٹ صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے اور توحید کے تین قسمیں ہیں پہلا ہے توحید اور ربوبیہ دوسرا ہے توحید اور عصم و صفات اور تیسرا ہے توحید اور عبادہ پہلی قسم ہے توحید اور ربوبیہ مطلب سارے کائنات کا رب ایک ہے اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سارے چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں everything is dependent on him but he is independent of anything and everything in this world اسے کہتے ہیں توحید اور ربوبیہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہمارا پاننے والا صرف ایک ہی رب ہے اور سارے چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں دوسری قسم ہے توعید اور اسمہ و صفات مطلب خدا اللہ کی صفات اور اللہ کے نام اس توعید اور اسمہ و صفات کے پانچ نکتے ہیں پہلا نکتہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے دوسرا نقطہ اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات ہے الغادب غصہ ہونے والا اللہ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغادب یہ غلط ہے صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے تیسرا نقطہ جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا انسان کے صفت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بول گیا بولنا اللہ کے مخلوق انسان کی صفت ہے چوتہ نقطہ اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے جو اللہ کی صفات ہے جو انسان یا مخلوقات ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لا فانی ہے لا فانی اللہ کی صفات میں سے ہے انسان لا فانی ہو ہی نہیں سکتا اور پانچنا نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے اللہ کا عبد اللہ کا بندہ رحمان نہیں کہہ سکتے عبد الرحمان کہہ سکتے کہ رحمان کا بندہ اور عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول یہ غلط ہے عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان یہ پانچ نکتے ہیں توہید الاسمہ وصفات کے توہید کی تیسری قسم ہے توہید الابادہ مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہئے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہئے آپ اللہ کو رب مانتے اللہ کو اچھے نام سے بغارتے اچھے صفات دیتے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے کسی اور کی عبادت کرے توہید الابادہ کے خلافے عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توہید کے خلاف ہے اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتیس میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں سارے چیزیں کس نے بنائیں آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے کون وہ شخصے جو سب سے پاثل ہے اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے اس کائنات میں سب سے پاثل کون ہے یہ مشرک کہیں گے اللہ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کیوں کرتے یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتیس میں مشرک مانتے تھے توہید اور عبوبیہ میں کہ اللہ رب ہے مانتے تھے توہید اور عبوبیہ صفات اچھے صفات لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے انہیں کہا گیا ہے مشرک یہ پیغام دورا آیا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر فورٹی تھری آیت نمبر ایڈی سیون میں جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون وہ کہیں گے اللہ تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے اسی لئے اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اکسو چھے میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بگیر یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں اشور کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں دوسرے کی عبادت کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے ویڈیو ملادہ فرمائی تو ناظرین دیکھیں کہ یہ جن کو مورتییں بنا کے ان کے سامنے اپنے سر کو جگاتے ہیں جب انہیں نیاز جگاتے ہیں مورتی خود ہی بنا کے خود ہی ان مورتیوں کو بناتے ہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور خود ہی ان کو پوجھنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی آپ دیکھیں گے اگر آپ سیرت کی کتابوں کا متعلقہ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے وہ بھی کیا کرتے تھے وہ بھی نبی پاک کے آنے سے پہلے بتوں کو پوجھ جاتے تھے خود ہی وہ نکالیں گے تو اب اس کا متعلقہ کریں گے تو اس کے اندر لکھا ہوئے کہ ایک آنے والا نبی پاس کے پاس آیا نبی پاس کے پاس آگے لگا نبی جی میں گھر سے نکل پڑا لیکن جو میرا بگوان تھا جو میری مورتی تھی جس کو رب کہتے تھے وہ گھر رہ گیا تو ہم پریشان ہو گئے میں پریشان ہو گیا کہ اب عبادت کس کی کروں گا جبین نے کس کی جگاؤں گا سر کس کے سام رکھوں گا تو مواز اللہ استغفر اللہ کہتا میری سواری نے پیشاف کیا تو میں نے اس کے سام مٹی کی لی کر کے بنا کے خود آگے رہا کے اس کو پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ رب العالمین کی عبادت اس کی کرنی ہے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے وہ تو اکیل ہے تو آئیے ہم اعترکرسی پڑھتے ہیں وہ رب العالمین کی ذات کونسی ہے وہ اللہ کی ذات کونسی ہے فرمائے اللہ یعنی نظر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تو آئیے نظر ہم اسی حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے جیسا کہ شیطان بھی وسط سے ڈالتا ہے وہ شیطان بھی کیا وسط ڈالتا کس نے بنایا تو کہا جاتے اللہ نے پھر پوچھتے ہیں من خلق الارض زمین کو کس نے بنایا اللہ نے پھر آگے سے وسط ڈالتا ہے من خلق اللہ اللہ کو کس نے بنایا جب نبی پاس نے فرمایا کہ جب ایسا وسط آئے تو فوراں کیا کہہ رہا ہے آمن تو باللہ ہی میں اللہ پر بھی ماننا آتا اور اللہ کے رسول پر بھی ماننا آتا ہوں تو ناظرین یہ حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب اللہ کی جات اور کچھ لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے جیسا کہ انڈیا کے اندر سوال کیا جاتے ہیں اللہ ہے تو دکھائیے تو ناظرین پہ نمبر وہ کہے کہ میں عقل نہیں دکھا سکتا تو جیسے یہ اپنی عقل نہیں دکھا سکتا ایسے ہم اللہ رب العالمین کی ذات ان کو نہیں دکھا سکتے ہاں ان کو اللہ رب العالمین کی ذات کا نظارہ ہوگا دیدار ہوگا لیکن اگلی زندگی جنت میں جا کے آگے جا کے دیدار ہوگا تو نظری دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنا سر جکانے کی اللہ ہمیں تفیق دے دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ